ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں دوستوں میں آر ایک سنڈر سے جوڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں آج آپ کو بتانے والا ہوں جنہیں سائد ہی آپ جانتے ہوں گے اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنایا ہوں جو ابھی پلے ہوگا اسی کے دسک میں یہ جدی بولٹ اور راج دودھ جیسی بھاری بھرکم موٹر سائیکلیں بھارت کی سڑکوں پر اپنا جلوہ بھی کھیر رہی تھی ایسے میں ایک پتلی مگر جبادست سپیڈ والی بائیک کے انٹری نے سب کا دھیان اپنی اور کھینچا مہت سات سیکنڈ میں سو کی سپیڈ اور انٹھانوے سی سی والی ٹو اسٹروک ائر کولٹ کے ساتھ اس بائیک نے اپنی ربطار سے سب کا ہوش اڑا دیا جہاں ہم بات کر رہے ہیں انیس سو پچاسی میں آنے والی یامہہ آر ایکس ہنڈرڈ بائیک کی پاکٹ راکٹ پاکٹ راکٹ کے نام سے فیمس یا سپورٹی بائیک اپنے سفر میں ہر ایوہ کی پہلی پسند تھی حالانکہ اس سمائے اسے خریدنا میڈل کلاس لوگوں کے بجٹ سے تھوڑا باہر تھا اور یہ صرف ہائی کلاس سوسائیٹی میں ہی نظر آتی تھی پر پھر بھی بائیک اپنے سوپر سپیڈ کے وجہ سے دھمال مچا رہی تھی پر کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اپنے سب سے پیک ٹائم میں اس بائیک کی بکری کو روپنا پڑا یادوں کے جھروکوں سے آج ہم ایٹیز کی سوپر بائیک یامہہ آر ایکس ہنڈرڈ کے بارے میں بات کریں گے جب جاپانی کمپنی یامہہ نے ایک ٹریکٹر بنانے والی کمپنی اسکارٹ کے ساتھ مل کر بھارتی بجار میں ایک ساندار سپیڈ والی بائیک نکالی تو اس کی سپیڈ اور پاور کے ساتھ کوئی اور بائیک ٹکھی نہیں سکی انٹھانبے سیسی انجن کے ساتھ اسے چلانے والے کے لیے کسی کاواسا کی نینجا بائیک سے کم نہیں تھی مجبوطی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس وجہ سے یہاں بھارتی ریسوروں کی پہلی پسند بھی بن گئی چاہے لوگوں کے سامنے اپنا اسٹریٹس دکھانا ہو یا سڑکوں پر اسٹنٹ کرنا ہو یامہہ آر ایکس کا نام سب سے پہلے آتا تھا مہنگی مگر بالی ووڈ کی پہلی پسند یامہہ آر ایکس ہنڈریٹ کسی بھی حساب سے سستی بائیک تو نہیں تھی اس کے پہلے ویچ کی قیمت انیس ہجار ساتھ سو چونسٹھ روپیے رکھی گئی تھی اگر آج کی قیمت کی حساب سے کہیں تو قریب ایک لاکھ روپیے کے برابر ہوگی اس وجہ سے یہاں ہائی کلاس لوگوں میں خوب پسند کی گئی چاہے کالیج جانے والے یوہہوں یا سڑکوں پر گست لگانا آر ایکس ہنڈریٹ سب کی ڈوئیم بائیک بولی وڈ میں ہر دوسرے فلم میں اس کا استعمال کیا جا رہا تھا اجے دیوگون سے لے کر سہرک خان تک اور رجنی کان سے لے کر رنڈیپ ہڈڈا تک سب ہی اس بائیک کے دیوانے تھے اور ان کی فلموں میں اس بائیک کے استعمال سے یہاں یوہوں میں بہت فیمس ہو گئی حال ہی میں ریلیج ہوئی پسپا فلم میں اللو ارجن نے اس بائیک کا استعمال کیا اور کانتارا فلم میں ریسپ سیٹی نے اس بائیک کا استعمال کیا ہے آر ایکس ہنڈریٹ کی فیمس ہونے کی وجہ زیادہ تر بائیک اپنے فیچر کی وجہ سے سرکیاں بٹورتی ہیں لیکن آر ایکس ہنڈریٹ نے اپنی سپیٹ کے علاوہ ایک اور ایریا میں نام کمائی تھا وہ تھی اپرادک گتیوی دھیاں جی ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک سمائے ایسا تھا جب زیادہ تر کیڈنیپنگ اور اپراد میں اسی بائیک کا استعمال کیا جانے لگا یا مہاں آر ایکس ہنڈریٹ کچھ سیکنڈ میں ہی جورجست سپیٹ پکڑ لیتی تھی اور ایک ساتھ تین لوگوں کے بیٹنے پر بھی اس کی سپیٹ میں زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا نتیجن یہاں اپرادیوں کی پہلی پسند بن گئی وہیں پولیس کے لئے یہاں بائیک سردرد بن گئی کیونکہ اس بائیک کو پکڑنا ان کی کم سپیٹ والی بائیکوں سے ناممکن تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں وجہ بھی اس کے بند ہونے کی کارن بنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی فیمس گاڑی ایک سمائے کے بعد اپنی چمک ہونے لگتی ہے اور اس کی جگہ کوئی نئی بائیک لے لیتی ہے پر یامہاں آر ایکس ہنڈریٹ تب بند ہوئی جب اس کی بکری سب سے زیادہ ہو رہی اصل میں اس دوران سرکار وائیو پردوسر تے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے اس ایمنس نورم میں صدار کر رہی تھی یامہاں آر ایکس ہنڈریٹ ایک ٹوی شٹروک بائیک تھی جسے اسٹارٹ کرنے پر تیج آواز کے ساتھ بہت ماترہ میں دھوہ نکلتا تھا اس وجہ سے اس بائیک کو بند کرنا پڑا بھلے ہی اس بائیک کا دور آج ختم ہو گیا ہے لیکن ایٹیز سے لے کر آج تک اس بائیک کا کریش ختم نہیں ہوا ریٹرو لک وجن میں ہلکی اور اپتار میں کوئی مقاولہ نہیں یا یامہاں آر ایکس ہنڈریٹ بائیک کو سچ میں ایک لیجنڈری بائیک بناتے ہیں دوستو آج کے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا جرور بتائیں ہماری جانکاری آپ کو کیسے لگے جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دھنیوال سبسکرائب کر دیجئے دھنیوال